السلام علیکم فرینڈ کیسے ہیں آپ میدے کہ آپ سب خیرد سے ہوں گے میں بلحمدلللہ پر بلکل خیرد سے ہوں اللہ آپ کو اپنے امان مرکھر اللہ مجھے حسیدوں کی حسد سے بچائے تو فرینڈز آج بارویں رمضان البارک کی سہری ہے تو آپ سب کو بارویں رمضان البارک کی سہری مبارک ہو تو فرینڈز ابھی میں سہری کے وقت اٹھاؤں تو اس بار سکول بھی ہے آج تو مجھے سہری میں نیندی نہیں آرہی تھی مجھے مشکل دبانے تین بڑے نیند آئی ہے میں جیسے ہی جو سویا تمہیں میں نے مجھے چار بجے سہری کے لئے اٹھا دیا اب میں نے سہری کیے میں فریش بھی ہو گیا اب آج کا لگے ہی سے سٹارٹ کرتے ہیں ویلکم بیک ٹو می نیو بلوگ فرینڈز میں آج آپ کو گھنیت بتا دوں جو ہم سہری کے وقت کرتے ہیں وہ میں خود اپنی فیملی کو کرواتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسومِ غادم نوائیتو من شہرِ رمضان صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ اے مالکم بولا ہے پاک پروردگار امہ رمضان کے بھاروے روزے کی نیت کر رہے ہیں اس روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور عطا فرماؤں اور اس میں مقبول کو پیاس نہ لگے روزہ ہمارا آسانی کے ساتھ پورا ہو جائے اور اس میں ہمیں خود کو نیکی کرنے کی توپیک دے آمین بجاہیم نمنین صلی اللہ علیہ وسلم صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وآلہ علیکہ وآلہ صاحبی کیا نور ارماؤں فرینڈز یہ نیتی جو میں خود اپنی فیملی کو کرواتا ہوں تو فرینڈز اور نماز فجر قد رہمونے والے تو میں جارہا ہوں نماز فجر ادا کرنا اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی یہاں خیریت سے ہیں اللہ پاک آپ کو اپنے عفض و امان میں رکھے تو فرینڈز میں ارم کی ممہ آج آپ کے لئے ایک بہت ہی اچھی ڈرنک کی ریسپی لے کر حاضر ہوئی ہوں جو کہ رمضان کے لئے تو بیسٹ ہے ہی رمضان کے علاوہ بھی اگر آپ بنا کر پییں گے تو گرمیوں میں انشاءاللہ آپ کو بے شمار فوائد حاصل ہوں گے اس سے نیو خون بھی بنتا ہے جسم کے اندر نیو خون بنانے کے لئے نیو بلڈ بنانے کے لئے بھی یہ بہت فائدہ مند ہے اور میدے کی تھنڈک کے لئے تو بہت ہی لا جواب ہے تو فرینڈز آئیے میں آپ سے اپنی ریسپی شیئر کر رہی ہوں تو سب سے پہلے آپ لے لیں بیزل سیٹ بیزل سیٹ کو آپ پانی ڈال کے رکھ دیں تاکہ وہ کچھ ہی دیر میں پھول جائیں آپ اپنے حساب سے جتنے آپ بیزل سیٹ لینا چاہے ہو سکے تو ون ٹیبل سپون لے لیں اور اس کے اندر ون گلاس وارٹر ڈال کے آپ اسے سائیڈ میں رکھ دیں اس کے بعد آپ لے لیں پندرہ سے بیز دانے خوشک آلو بکھارے خوشک آلو بکھارے پندرہ سے بیز دانے لیں اس کے اندر چھے گلاس وارٹر ایٹ کر دیں چھے گلاس پانی ایٹ کر دیں اور اسے چولہے پہ رکھ دیں چولہے کا فلیم آن کر کے اسے اچھی طرح پکائیں جب آپ دیکھیں کہ آلو بکھارے نرم ہو گئے اور وہ پھول کر ڈبل ہو گئے تو اس کے اندر آپ گھر ایٹ کر دیں جب آپ گھر ایٹ کریں گے گھر آپ اپنے حساب سے ایٹ کر سکتے جتنا آپ کو میٹھا چاہیے گھر آپ اس کے اندر ایٹ کرنے کے بعد اسے اچھی طرح مکس کریں جب دیکھیں گھر بلکل میلٹ ہو گیا ہے پگل گیا ہے تو آپ فلیم آف کر دیں اور اس کے اندر دو لیمن ایٹ کر دیں دو لیمن کا رس اس کے اندر ایٹ کر دیں اور جو ہم نے ویزل سیٹ یعنی تخ ملنگا جو بھگویا تھا وہ بھی ایٹ کر دیں پھر اس کے اندر آپ برف کیوز ڈالیں اسے اچھا سا تھنڈا کریں اور آپ افطار میں اسے ضرور پییں اس کے فوائد ہیں بہت ہی زبردست یہ جو نیو خون ہوتا ہے وہ بنانے کے لیے بہت ہی زبردست ہے کیونکہ آلو بکھارا بھی نیو خون بناتا ہے اور گھر گھر بھی نیو خون بناتا ہے گھر کے اندر آئرن بھی وافر مقدار میں پایا جاتا ہے تو آپ سو سکتے ہیں ڈرنک کتنی ہی زبردست ہوگی اور تخ ملنگا تخ ملنگا تو بہت ہی فوائد ہیں تخ ملنگا سے تو ویٹ لوز بھی ہوتا ہے تخ ملنگا سے میدے میں تھنڈک بھی ہوتی ہے تخ ملنگا بہت ساری بیماریوں میں کام آتا ہے تو ہے نا یہ زبردست ڈرنک تو آپ یہ ڈرنک ضرور بنا کے پی جئے گا آپ کو بہت ہی مزا آئے گا تو میں ارہم کی ممہ آپ سے چاہتی ہوں اجازت اور آپ سے دعا کے التجا کرتی ہوں کہ میرے لئے ارہم کے لئے میری فیملی کے لئے ضرور دعا کیجئے گا اور دعا کیجئے گا کہ ہم سہی سلامت وہاں پر پہنچ جائے تو اب میں ملتا ہوں وہاں پر تو فرینڈز الحمدللہ ہمیں جا پوچھنا تاہم وہاں پہنچ گئے ابھی میری ماما کو ان کا انٹرودیکشن کھوائیں گی السلام علیکم کیسے ہیں جناب آپ انٹرودیکشن آپ کھنیے محبود کھلا لوں السلام علیکم فرینڈز یہ دیکھیں یہ ہیں بابا رکبر یہ بہت اچھے ویلوگ آنے ہیں اور الحمدللہ میرا حرم انہی کے ویلوگ دیکھ دیکھ کے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے آپ لوگ بھی ان کے لئے دعا کیجئے گا ان کی دعا سے ہم بھی آگے بڑھ جائیں اور ہماری دعا سے اللہ پاک ان کو بھی ترقی عطا فرمائے اور یہ ان کی شعب ہے آپ لوگ بھی یہاں کا ویزیت ضرور کیجئے گا آج ہم بھی ارحم کو لے کر یہاں پڑھائیں آپ کو پتا ہے ابھی ارحم بہت مصروف ہے لیکن ارحم کو یہاں آنے کی بہت خواہش تھی آج ہم نے ان کی خواہش پوری کر دی تو فرنڈز اب ہم گھر کی طرف جا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے بابر بھائی یہ ارحم یہ بابر بھائی کے چاچوں ہیں اور یہ ہمارے شہباز بھائی ہیں اور یہ ہے الحمدللہ ان کی شعب ہے اور ان کا شعب ہم نے ٹیسٹ کیا بہت ہی مزے کا شعب تھا تو آپ لوگ بھی آ کے ضرور ان کا شعب ہم ٹیسٹ کیجئے گا اور اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا بابر بھائی آپ کی شعب کی جو لوکیشن ہے ہوں ذرا بتا دیں شعب کی لوکیشن ہے ہم نے یوٹیوب پہ بھی گوگل پہ بھی ڈالی ہوئے بابر شورمائنٹ جوس کانر کے نام سے وہیسے جو رہے ہیں فیس فور مین لائن نائن میں ایلائیڈ بینک کے بلکل ساتھ ہیں آپ نے لوکیشن دیکھ لی سن لی تو ٹھیک ہے اب آپ لوگ ضرور وزیت کیجئے گا اور انشاءاللہ آپ کو ان کا شورمائن ضرور پسند آئے گا اب ہم چاہتے ہیں اجازت السلام علیکم تو فرینڈز ابھی ہم آئے ہیں ہسپیٹل میرے ہاتھ میں ٹوکن ہے اور پیچھے بیٹے میرے پاپا ہم میرے پاپا کی طبیت کھڑا تھی اور میرے پاپا کے کان میں بھی دردتا تو فرینڈز ہم گر واپس آ گئے ہیں اور ہم جہاں گئے تھے وہ ہمارے گر سے کافی دور تھا لیکن اور ہم کی بہت خواہش تھی بابر بھائی سے ملنے کی تو ہم نے آج اس کی یہ خواہش پوری کر دی میں بھی ان سے مل کے بہت اچھا لگا آپ لوگ اپنی دعا میں ہمیں بھی یاد رکھئے گا ہمارے چینل کو لائک کمنٹ شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ